بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین حج و عمرہ کے لیے جو ظاہرین جاتے ہیں سعودی عرب خانہ کعبہ جاتے ہیں مسجد نبی جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ اگر وہاں جا کریں گے تو آپ کے لیے بڑے ہی کتناک ہو سکتے ہیں اس سے ملتی جلتی کچھ خبریں ہم سنتے رہے لیکن یہ خبر جو آپ کے سامنے لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگ بہت احتیاط کریں ایک کو پہلے ہی آپ اتنے اچھے کام کے لیے جا رہے تھے لیکن ہمارے پاکستان سے ہم نے یہ خبریں بھی سنی کہ پورا پورا جہاز بھر کر بھیکاریوں کا بھی وہاں پر جاتا ہے جن کو آف لوڈ بھی کیا گیا تھا پیچھے گزشتہ سال کی بھی یہ بات ہے یہاں سے بھیکاریوں کی بقاعدہ ایک فورس تیار کر کے وہاں بھیجی جاتی ہے کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں خود صدقہ خیرات کریں گے اور یہ لوگ وہاں پہ جا کے بہت زیادہ مانگتے ہیں اور بہت پیسے کٹھے کرتے ہیں اور وہاں پر پاکستانیوں کا نام بھی بدنام کرتے ہیں لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز جاتے ہوئے صدقہ نکالنا واپس آتے ہوئے صدقہ نکالنا اسے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن پھر جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ یہ اس طرح کے پروفیشنلز ہوتے ہیں اس طرح کے پروفیشنلز کے بقاعدہ ویزے یہاں سے لگتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پھر اتارا گیا یہاں پر انہیں آف لوٹ کیا گیا اور اب میکشور کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی لوگ وہاں نہ جا پائیں اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اس طرح کے اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ملک کی اور قوم کی بدنامی کی وجہ بنتے ہیں خاص طور پر پاکستانیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں وہاں پہ بڑی غلط ہوتی ہیں اب کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے مناہل الوٹی بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ میرین آپ نے اس کے بارے میں ریپورٹ نہیں کیا ایک خاتون ہے ایک ایسی خاتون جن کا تعلق ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ہے اور ان کو سزا سنائی گئی اور بڑی سخت سزا سنائی گئی جس کے لیے ویسٹ میں تو خاص طور پر بہت گنجائش ہے اور ایون پاکستان کے اندر بھی انڈیا میں بھی بھارت میں بھی بنگلہ دیش میں اگر وہ ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ اگر کچھ کرتی تو انہیں اتنی سخت سزا نہ دی جاتی لیکن سعودی عرب کے ایک قوانین جو ہیں وہ بڑی سخت ہیں ان کو سبرنے کی ضرورت ہے ایک اور خاتون ہے جن کو کہ سریعام سزا دی گئی بڑی سخت سزا دی گئی بقاعدہ اعلان کیا گیا لوگوں کو کٹھا کیا گیا میدان میں اور پھر ان کے سامنے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور پانچ افراد جن کے سر کلم کر دیئے گئے یہ سب کچھ واقعات کیا ہیں تو سب سے پہلے میں منحل علوتیبی کی طرف ذرا آ جاتی ہوں جو کہ فٹنس ٹرینر ہے سعودی عرب میں ہی رہتی ہیں یہ تو سعودی خاتون ہے جو دوسرے واقعات آپ کو دو بتانے جا رہی ہو وہ پاکستانی زائرین کے ہیں جو کہ وہاں پر گئے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا سب سے بہتے تو یہ سعودی خاتون فٹنس ٹرینر ہے ان کی تصویر جو ہے آپ نے میرے تھامنیل کے اوپر دیکھ لی ہوگی اور یہ جو خاتون ہے انہوں نے بیسیکلی جو شہزادہ سلمان ہے انہوں نے بہت سے ریفارمز کیے ہیں اور جن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ موڈنائزیشن لے کر آئے سعودی عرب کے اندر لیکن یہ خاتون جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا یہ انٹرویو جرمن ٹی وی کو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں جیسا بھی لباس پہنوں یہ میری مرضی ہے میں کسی بھی شہزادے کے کہنے پر اپنے لباس کو تبدیل نہیں کر سکتی اور انہوں نے یہ کہا ہاں یہ ضرور ہے کہ میرا لباس جو ہے وہ غیر مناسب نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طرح کے لباس جس میں کہ انہوں نے کچھ تصاویر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بہت ہی چست قسم کی شرٹ پہنی تھی اور پانٹس پہنی تھی جس کو وہ پہن کر زیبتن کر کے سعودی عرب کے مالز میں گھومتی رہی اور پھر وہ تصاویر انہوں نے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر شیئر کی جس کے بعد انہوں نے ایک جرمن ٹی وی کوئی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری چوئس ہے میں کسی شہزادے کے کہنے پر اپنے آپ کو بدل نہیں سکتی تو اس انٹرویو کا انہیں خمیازہ کیا بھگتنا پڑا کہ جب وہ ادھر سعودی عرب میں ایک مال سے نکل رہی تھی تو ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے انہیں جب گرفتار کیا جاتا ہے انہیں نظر بند کیا جاتا ہے اور انہیں گیارہ سال کی قید سنائی جاتی ہے نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اب ان کو گیارہ سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے جس پر امینلسٹی انٹرناشنل نے اس پر آباز بھی اٹھائی ہے کیونکہ وہ اس کی ممبر بھی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا لباس اگر پاکستان اور انڈیا میں اگر پہن کر گھومیں تو کوئی آپ کو اس طرح سے کچھ نہیں کہے گا سعودی عرب کے اندر اس پر کافی پابندی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت موڈن انداز میں اب آئے پہن کے تو گھوم رہے ہوتے ہیں نیچے انہوں نے جو بھی پہنا ہوتا ہے جس طرح بھی ہوتا ہے لیکن ایک وہاں پر ایک آپ کو فرمالٹی جو پوری کرنی ہوتی ہے اس کو نہ کرنا اور شہزادہ سلمان کو اس طرح سے للکارنے پر ان کو یہ سزا سنائی گئی اور چونکہ وہ سعودی خاتون ہیں تو ان کے لیے سزا جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی جاری ہے لیکن یہ این سعودی قوانین کے مطابق اب ذرا آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دوسرے ممالک سے یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے زائرین بن کر آتے ہیں یا پھر یہاں پر جوب کرنے کے لیے بھی انفریکٹ آتے ہیں کیونکہ یہاں پاکستان سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے سعودی عرب جائیں گے مہینے کے تین چار لاکھ روپے کمائیں گے لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو انہیں حقیقت پتہ لگتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ وہاں جا کے فس جاتے ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی ہے بہت سے لوگ اچھا بھی کر جاتے ہیں اب آپ کو ایک اکامہ چاہیے ہوتا ہے اکامہ تو آپ کے رہنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے لیے تقریباً دس سے بارہ لاکھ فیس ہے جو آپ بھرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت نامہ ملتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا اس کا ایک الگ سے پومٹ ہوتا ہے آپ نے گاڑییں چلانی ہے آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے کوکنگ کرنی ہے جو بھی کاروبار کرنا ہے کام کرنا ہے اور آپ کسی کے انڈر ہوتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے والا فنانس کرنے والا بندہ جو ہے آپ کا جو بھی ایک خاص نام ہوتے میں ذہن سکرم سے اتر گیا ہے تو وہ آپ اس کے زیرے اثر ہوتے ہیں اور وہ جیسا چاہتے ہیں آپ کو ویسا کرنا پڑتا ہے تو کئی دفعہ لوگ بڑے بڑے فس بھی جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جناب کے بہت سے لوگ جو اس طرح سے گئے وہاں پر میں آپ کو خاتون کی درباد میں آتی ہوں پہلے ان پانچ لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کے سر کلم کیے گئے یہ چند پاکستانی تھے جو کہ سعودی عرب جاتے ہیں اسی طرح کام کرنے کے لیے لیکن ان کو جا کے پتا لگتا ہے کہ حقیقت جو ہے اس کے بلکل برعکس ہے ہم نے اتنے پیسے تو دے دیئے لیکن اب ہم جو ہے اتاکمانی پارے اور جو بھی کام مل رہا ہے اس میں بڑی سختیاں ہیں بڑا کم ہے تو ایسی میں انہوں نے پلان کیا ایک غلط راستہ ان کو لگا کہ جسے پاکستان میں وہ چودیاں چکاریاں کر لیتے ہیں یہاں پر بھی کر جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح انہوں نے ایک گودام تھا وہاں پر انہوں نے رات گئے جو ہے وہاں پر چوری کرنے کی نیت سے وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر دو بنگلہ دیشی ہوتے ہیں جو وہاں پر گارڈز ہوتے ہیں اور بیسکلی یہ واقعہ تھوڑا سا پرانا ہے لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں ایک پاکستانی نے شیئر کی ہیں جو ادھر ان کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ لوگ جو تھے انہوں نے جب یہ سب کچھ کیا تھا تو میں ان کو منع کیا کرتا تھا کہ کوئی غلط کام نہ کرنا یہ جب پلان کرتے تھے تو میں نے کہتا تھا یہ سب مت کرنا یہاں پر بڑی سخت سزائے ہیں لیکن انہوں نے سنا نہیں اب یہ جو بنگالی ہیں آپ کو بتایا کہ بنگالی وہاں پر بہت کم پیسے کم حجرت میں کام کرتے ہیں اور اس گودام پر بھی یہ بنگالی جو ہے یہ کام کر رہے تھے وہاں پر چوکیدارہ کر رہے تھے اور یہ پاکستانی جو ہے یہ وہاں پر رات ہے جو ہے دھاوا بولتے ہیں اور وہاں پر نیت ان کی چوری کی ہوتی ہے اور وہاں پر یہ ان بنگالیوں کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں ایک بنگالی کو یہ اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو پاکستانی ہے یہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں وہاں پر قوانین آپ کو بتایا بہت ہی سخت ہے اور پھر ان کو قانون کے مطابق سخترین سزا دی جاتی ہے انہیں کے سزائے موت دی جاتی ہے جبکہ یہ بنگالی جو ہے ان کے اپنے شہر کے اپنے ملک کے نہیں لیکن وہاں پر چکے کام کر رہے تھے اور انہیں قتل کیا گیا تھا وہ قتل کی سزا جو ہے وہ موت کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور انہیں سریام جو ہے پھانسی دی جاتی ہے تو وہ پاکستانی جو یہاں سے یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی الٹا سیدھا کر لیں گے ان کے لیے ایک اور واقعہ جو ہے وہ عبرت کا مقام ہے جہاں پر ایک خاتون جو ہے جو ایک زائر تھی وہاں پر ایک زائرہ کے طور پر آئیں لیکن ایک عادت سے اپنی مجبورت نہیں ہے وہ عادت کیا تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں دکانوں سے اٹھا لینا اسی طرح وہ ایک چھوٹی دکان پر جاتی ہیں چھوٹی چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جس آپ ڈالر شاپ سمجھ لیں اس طرح کی دکان ہوتی ہے اور وہاں پر یہ خاتون جو ہے یہ کوئی چیز جو ہے ایک دو ان کو پسند آتی ہے اور اس کو یہ کہیں اٹھا لیتی ہیں وہاں پر بھی ایک بنگالی جو ہے وہ شاپ کی پر تھا وہ کام کر رہا تھا وہاں پر دیکھ رہا تھا اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے پر شکایت کی اور پھر کیمراز میں جب یہ چیز ثبوت کے طور پر آ گئے کہ اس خاتون نے بقاعدت اور پر یہ چیز اٹھائی ہے تو پھر اس کو سزا سنائی گیا اور سزا دینے کے لیے بقاعدت اور پر اعلان کیا گیا اسے میدان میں لے جایا گیا یہ میدان جو ہے یہ خاص طور پر مختص ہے ان کاموں کے لیے سزا دینے کے لیے مقام عبرت بنایا جاتا ہے اس میدان کو یہاں پر جو بھی شخص جیسے سزا دی جاتی ہے اس طرح کی اسے یہاں پر لائے جاتا ہے لوگوں کو کھل عام ایک دعوت نامہ دیا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اکٹھے ہوں اور دیکھیں جسا کہ اسلام کے قوانین ہے اس کے مطابق وہاں پر پھر اس خاتون کے ہاتھ جو ہیں دونوں کٹے گئے جس کو ساری دنیا نے وہاں پر دیکھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب سعودی عرب میں نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر کانون جو ہے اس کی عملداری ہے کانون بہت صفت ہے اور کوئی چیز اٹھانے والا چوری کرنے والا جو ہے وہ کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا ولد کام کرنے والا کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور اس صورت میں وہ خاتون جو اپنے دونوں ہاتھ جو ہے گواہ بیٹھتی ہے اور بلکل اسی طرح وہاں پر مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ وہاں پر بہت سے لوگ حصہ کے دکھائی دیتے ہیں جو بکاری بھی ہیں اور سننے میں آیا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہے جن کے ہاتھ بقاعدہ طور پر اسی سزا کے طور پر کٹے گئے جو انہوں نے چوئی چکاری دنے کی کوشش کی اور انہیں مقام عبرت بنایا گیا اور نشان عبرت ان کو بنایا گیا اس لئے خدا کے لئے جب آپ جائیں کہیں بھی جائیں ویسے تو کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسے ممالک جہاں پر یہ سزائیں بڑی سخت ہیں تو دیکھ لیجئے کہ انجام کیا ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور جو بھی حج و عمرہ کرنے جائے تو کیسے ہمارے لئے بھی دعا کریں اور وہاں پر اچھے اچھے عمال کریں اور اللہ کے حضور جا رہے ہیں اس پاک جگہ پر جا رہے ہیں تو وہاں پر اپنے عمال کو درست رکھیں اور یہاں پر بھی اپنے عمال کو درست رکھیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ